حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہو الاشجائی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ میرا بیٹا سالم مشرقین کی قید میں ہے اور میں فاتو کی حالت میں ہوں تو فرمایے آل محمد کے پاس ایک سیر جوہ ہیں بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیوی اسباب نہیں ہیں کہا سبر کرو اور اللہ سے ڈرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ قسرت کے ساتھ پڑھو یہ ایسا وظیفہ ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ نانونی بیماریوں کا علاج ہے اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غام ہے یہ دکھوں کا مداوہ ہے مشکلات کا علاج ہے اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو حضور نے پانچ چیزیں بتائی تھی ان میں سے پانچ میں چیز یہ تھی کہ ابو ذر قسرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے یہ زندگی میں معمود بنالو جب بھس جاؤ مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو اللہ راستے کھولے گا حضور نے تین چیزیں فرمائے اللہ سے ڈرو صبر کرو اور قسرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے تو دروازہ کھولا دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے سو اونٹ کھڑے ہیں تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ کہا مجھے موقع لگ گیا میں ان کی قید سے بھاگ آیا وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں اس کے ہو کے تو دیکھو اللہ اکبر اللہ کہ ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود علی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہ کسی شخص کو فقر و فقر آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑے گی اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مسلح بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے اس مرس کا مداوہ تیرے پاس ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرما دے یہ بھی کبھی کر کے دیکھو مشکل آ جائے فاقہ آ جائے مسیبت آ جائے کسی سے نہ کہو صرف اپنے رب سے کہو پھر دیکھنا اس کی کرم نوازیوں کمی کیسے برست اچھی بات دوسرے تک پہنچانا صدقے جاریہ ہے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے